ہنمان جی اجار امر کیسے بنے جب بھگوان سری رام خود اجار امر نہیں بن سکے تب ہنمان جی کیسے امر بنے وے قدرت کے اسی من کی ہتھیانیم سے امر بن پائے ہنمان جی نے کبھی اپنی من کی اچھا کو پورا ہونے ہی نہیں دیا اس طرح انہوں نے من کی ہتھیا کر کے من پر ویجے پرابت کر لی ان کے جیون میں سری رام کے آنے سے پہلے اپنے مطر سگریو کی سیوہ میں لگے رہے ان کی ہر اچھا پوری کرنے کی کوشش کی بھگوان سری رام کے آنے کے بعد سارا جیون ان کے لیے لگا دیا خود کی کوئی ویکتیگت اچھا ہی نہیں رہی ایک ماطر لکشے اپنے سری رام کی ہر اچھا کو پوری کرنے جب کوئی انسان اپنے من کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا تب اس کا آتما والا بھاگ دماغ میں بڑھنے لگ جائے گا اور من والا بھاگ ختم ہونے لگ جائے گا یعنی من کی ہتھیا ہونے لگے گی من والا بھاگ شریر کو چلاتا ہے اور اس کی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے جو انسان کی مریتیو کا کارن بنتی ہے لیکن جب آپ نے من کا ہی ود کر دیا تو مریتیو کے کارن کو ہی ختم کر دیا اور شریر پوری ترہ آتما سے کنٹرول ہوگا جو کی اجار مر اسی وجہ سے ہنمان جی اجار مر بن پائے